تو قائز ابھی اپن ریڈی ہو چکے ہیں مہا سنگرام میں جانے کے لیے اپنی کلاس کی طرف اور ممہ کے باس پتھانی کوئی کوئل آ چکے دیکھ پیڑوں کو جل کھوم بھی کہتے ہیں ان کے کارے لینا بہت جیدہ بدبو ہو جاتی ہے ہلو قائز بلکم بیک ٹو اچھینل میں بھی ٹھیک امید کرتا ہم آپ سب بھی ٹھیک ہو گے قائز آج بہت لکھی ڈے ہے آج اپنے ٹیچر سے ملیں گے کیونکہ آج ہے پیرائش ٹیچر میٹنگ چلی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوگا اور اپنے بھی یہاں پہ دھوپ سے ایک نے آیا ہے اور ساتھ میں کھا رہے ہیں اپنا بٹر براتھا چلی کھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے مکس کیا ہوں گے اور آپ بھی گیس کر کے بتانا ضرور تو قائز ابھی اپن ریڈی ہو چکے ہیں مہا سنگرام میں جانے کے لیے قائز مہا سنگرام سے مرلہ پیرائش ٹیچر میٹنگ وہ اپنے لیے مہا سنگرام سے کم نہیں ہے میں پھر تو سب کچھ پتا پڑتے ہیں نا شکایتیں وغیرہ اور مارکس تو پڑا پڑا چل کے دیکھتے ہیں اس بار تو اپن کو بہت جل بھی ہو رہی ہے کیونکہ اپنے اس بار تو پہلے سے بھی بہت زیادہ اچھی پڑائی کی ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مز مزا آنے والا ہے آپ دے سکتے ہیں مل دھوپ چلی چکے ہیں اور صبح کے دکھ مل رہے سردی کا اثر تھوڑا تھوڑا جا چکا ہے اور گئی ویسے بھی سردی اب تو جانی ہی تھی اپنے بہت مرشان ہو گئے سردی بھی بہت ہو لی تو اپنے چھوڑی تو گرم میں چلیے ہو گی نا اپن کو اس لیے بھرگوان جی نے کہتے ہیں کہ اپنے سردی کو جانے ہی تو گئی ویسے بھرگوان جا رہے ہیں اپنی کلاس کی طرف اور ممہ کے باس پتھا نہیں کوئی کول آ چکا ہے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے پہلے ہمیں میں ہم سے مل کر آجا ہوں اس کے بات دیکھتے ہیں گئی ویسے میٹنگ ہو چکی ہے مست مزا آ گیا میں ہم نے کہا کہ یہ ماکشی ماکشی فیفت پوزیشن ہے گئی سن کے تو بہت زیادہ اچھا لگا چلیے چلتے پر آفتے گھر پر اور سب کو بتاتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب کے کیا ڈیاکشن رہتے ہیں اور گئیس کمیونٹی پورٹ میں آپ کو اپنے ماکشی ہو تو مل جائے گی گئیس آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آنے والے سمیہ میں 22 تارک کو ایوڈرہ کا رام مندر ہے اس کا ایناؤگریشن ہے تو اس کے لیے خلر شیاترا جا رہی ہے تو اس میں بھی اس میں ممبا سامن ہونا چاہتی ہے تو ان کو اپنے چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں چلیے پڑا چلتے ہیں آپ دے سکتے ہیں اپنے کتنی پاس میں ہے یہ ٹرین اور یہ ٹرین چل نہیں رہی ہے یہ رکھی ہوئی ہے یہی پہ اپن ابھی اجمیر کے ریلوے کار کھانے کے اندر سے گزر رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں یہ کار کھانے والی روڈر اپنے کھانے والی ریلوے کار کھانے والی روڈر اپنے والی ممبائل ہے وہ پاپا کو دیتے ہیں وہ اس سے ساری پوٹو کھتی ہے کیونکہ سب سے اچھی کھانے والیٹی اسی کے لیے ہے گائز کلرش چیاترہ کی تیاری ہو رہی ہے مممہ کلرش ریڈی کر رہی ہے چلیے اپنے دو چلتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں باپی کا چلیے کھانے والی روڈر اور یہاں سے پورا اڑا کے گئی ہے نئے والے سائد گلاس کے ممتا ہو گائزر کیا اجیب اجیب آدمی ہوتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہے پر چھوڑو اچھی بات ہے کہ سائد گلاس ٹوٹا نہیں ٹھیک ہے اچھو مینٹس لیٹر موسیقی نائز اپن بہت دنوں بہت دارے کام دیکھنے کے لیے اور کام موس ہو چکا ہے اور اوپن کچھنے میں دو چھوڑا لگنے تھے وہ لگ چکے ہیں چچن لگنا وغیرہ باقی ہے سان رکھنا باقی ہے اور گائز پر میجر وغیرہ بھی لگانا باقی ہے پھکٹی وغیرہ کام چل رہے اس کمرے میں چل رہے ہیں اس کمرے میں ابھی رہے گا اور گائز آپ دیکھ سکتا ہے یہ گناہ بھی اتنا اتنا ہوگا ہے اور باپی شارہ نہیں ہوا ابھی تک دیکھتا ہے کچھ دنوں میں ہوئی جائے گا یہ اور ہاپن اکرے دنوں ہاپن سلیہ آپ آیا ہے کیونکہ ہاپن گجرات گھوم لی پھر اپنی تبیت خراب ہو گئی تو گائز ٹائم لگ گیا اس لیے اس لیے اس لیے بھی جونکے آ جاتے ہیں تو پھکٹے جائے گے باپن پھر پوری گلدگی ہو گیا لیکن بعد میں پورا مست ساف کر دیں گے جب یہ بلکل پہلے جیسا ہو جائے گا اور اتنے سارے پیڑ کٹ گئے اتنے سارے پیڑ کٹ گئے کہ بہت کچھ زیادہ ہی بھڑ گئے ہیں اور یہاں سے سامنے جو روڑ دیکھتی ہے وہ مس لگتی ہے اپنی چھت سے یہ سب تو دیکھتا نہیں ہے نیچے کا کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے بس یہ روڑ دیکھتی ہے تو روڑ دیکھ کے مس مزا آ جاتا ہے لیکن یہاں سے تو بلکل ہورر سین ہو رہا ہے اور اوپر جا کے آتے ہیں ایک بار پہلے سیڈی سے فیانسے تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی ایٹ مگرف سے رکھ کے بنا دیئے گئے ہیں دو سلیپس تنکی رکھنے کا سٹینڈ ہے ہاں گائز یہاں کونے میں تنکی آ جائے گی اپنے سوچا کہ تنکی رکھنا باقی تو ہے تو تنکی یہاں پہ آ جائے گی اور گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا فلوڑ ٹوٹ رہا ہے یہ کیسے سکتے ہیں یہ وہ ہے گائز دیزائن بنا دیا ہی تھی یہاں پہ تو ایسی یہ تو گائز تھوڑے تھوڑے ٹوٹ رہا ہے پر پوئی نہیں یہاں سے گائز اپنی چلتے ہیں درون شوٹ کیسے لگ رہیے یہ ایک درون شوٹ انجائے کیجئے آپ گائز کیسے لگا کمنٹ میں سرور باتانا اور گائز یہاں سے اپنی دھلی کا نظارہ بھی اچھا ہا رہا ہے سامنے والی چھت بھی دک گئی ہے اپنے کبھی دیکھی نہیں تھی لیکن آج ہاں سے دیکھی لیے two hours later مجھے چل چلتے ہیں سامنے سے بھی مست ہو چکا ہے چلی چلتے ہیں اور یہ بھی اتنی ساری بائی کھڑی ہے اندر جانے پہی کسی مکر سنکرانتی بہت نزدیک ہے تو اپنے اس کے لئے کچھ سامانے لینا جائے چلیے پڑاو سے چلتے ہیں چل کے لڑو وغیرہ ٹائپ کی مٹھائیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ ایک دوار دوار پہ ہونی تو چاہیے نا تو پاپا بھی ریڈی ہے ممہ بھی ریڈی ہے چلیے پڑاو سے چلتے ہیں اب آپ کو کیا سٹائل مارنے ممہ بھرای چلتے ہیں اپنے راجستان میں لیکن اپنا چالہ نہیں ہوا گزیرات میں یہ جب سے ملکہ بات ہے لیکن پولیس کو ایکشن میں آپ کی یہ ماننا پڑے گا باہتی گاڑیوں میں خوالان کٹ رہا ہے مگر سنکرانتی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ بھیڑ ہے پورے مارکیٹ میں آٹو یوٹو پورے مارکیٹ میں ہو رکھے اور چلنا بہت مشکل پڑ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں منٹھائیوں کی دکان پہ کتنی زیادہ بھیڑ ہے کیا کریں گائز اب ان کو بھی سامان لینا ہے سب لوگوں کو سامان لینا ہے سب لوگوں کو سامان لینا ہے گائز دینجرس جام ہو رہا ہے پورا مممہ گئی ہے سامان لینے کے لیے اور مممہ کو لگنے والا ہے بہت ٹائم کیونکہ کس دکان تو مممہ گئی ہے نا اس دکان سے بہت زیادہ بھیڑ لگتی ہے دیکھتے ہیں مممہ کتنی ویر میں آتی ہے دیکھتے ہیں نا پولیس ہی اور اس جام پولیٹ بھی ہے نا جام کو دیکھ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جام لگ رہے جلدی سے نکلو نکلو تو پیدر آ رہے ہیں نا دیکھتے ہیں نا پولیس جام کو سمال بھی نہیں پا رہی باتا ہے تو گھرس کا میل ہے نا وہ بھی شروع ہو چکا ہے بہت سارے ملزین لوگ درگاں جا رہے ہیں نا اور درگاں بھی اپنے ہی ہیں تو ہی اپنے ہاں پہ ہی سب سے زیادہ جام لگتا ہے دیکھتے ہیں اوڈس کے میلے کے ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے سارے مسلم سے یہاں پہ تو گھرس کا تو اپن بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ تو اچھی بات ہے کہ اپنے ہاں پہ جام لگتا ہے کیونکہ پیڑ کار دی اور ان پیڑوں کو جل کھوم بھی کہتے ہیں ان کے کارے بہت زیادہ بدبو ہو جاتی ہے تو انہیں کٹنا ضروری ہے گائز اور گائز اگر انہیں نہیں کٹا جائے گا نا کٹا جائے گا سے مطلب انہیں نکالا نہیں جائے گا نا یہاں سے تو اینہ آپ نے آنا ساکت میں بدبو بدبو ہو جائے گی اور یہاں روڈ پہ سے جو ٹورسٹ ہے اور جو بھی لوگ آسے ہیں انہیں بدبو ہی بدبو ہی آئے گی تو وہ یہاں پہ آنا بند کر دیں گے تو اس کے لیے انہیں کٹنا ضروری ہے مشکل ہوتا ہے اور یہاں پہ گمگی بھی فیلتی ہے تو اس کے لیے ان پیروں کو ہٹانا پڑتا ہے اور گائز آپ دو سکتے ہیں یہاں پہ ایک برڈ ہے وہ یہاں پہ اتنی دیر سے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ جو پٹھا جانا پہلے یہ اس طرف تھا اب یہ اس طرف ہو گیا لیکن یہ ایسی ہے اسی بیٹھی ہوں گے پتہ نہیں کیوں گائز ابھی اپنے کھانا پینا کھا لیا ہے اور ابھی اپنے جارے ہیں باک پہ کیوں کہ بہت کم سردی ہو چکی ہے بہت کم سردی ہو چکی ہے بھی اور دیرے دیرے یہ ختم ہو جائے گی اور گرمی کا موسم آ جائے گا تو پہلے بہت زیادہ سردی تھی اور اپنے طبیعت بھی خراب تھی تو ہمارے پہ نہیں جا پہ رہے تھے لیکن اب ہمارے بڑے آرام سے پہ جا سکنا ہے تو چلتے ہیں پڑا پڑا موقع پہ اور اسی کے ساتھ آج کے لوگ کو کرتے ہیں پہ اور اے ہو کھولا چھا لوگ اچھا لگا ہوتا ہے لائک کا ناچل پہنے تو تو سرکائب دل چینل اور دو سمال بکاوز او سو ہلی لنکھ اور نیتنگ بائے موسیقی